منی پلانٹ کے لئے بہترین سی لیکوڈ فرٹیلائزر جس سے آپ کے منی پلانٹ کے لیف لشکرین ہو جائیں گے اور ساتھ ہی اگر گروت رک چکی ہے تو گروت بہترین ہو جائے گی اگر ویلی گیٹڈ نہیں بن رہے لیف تو یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک پاورفل سی لیکوڈ فرٹیلائزر میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جس سے اگر آپ کے منی پلانٹ کی گروت رک چکی ہے تو گروت بہترین ہو جائے گی اس کے ساتھ اگر آپ کے منی پلانٹ اگر آپ نے ویلی گیٹڈ لیف والا لیا تھا لیکن اب اگر اس کے لیف نکل رہے ہیں سادہ سمپل لیف اس کے نکل رہے ہیں تو کیا وجہ ہے اس کے لیے بھی بہترین سی پاورفل سی لیکوڈ فرٹیلائزر بتانے جا رہی ہوں جس سے آپ کے منی پلانٹ کے جو لیف ہیں وہ ویلی گیٹڈ بھی ہو جائیں گے اور رکی ہوئی گروت بھی بہترین ہو جائے گی تو سب سے پہلے فرینڈز یہاں آپ کو میں اپنی منی پلانٹ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے یہ میرا جو منی پلانٹ ہے اس سے میں نے بہت سے پلانٹس جو ہے وہ تیار کیے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کی کٹنگ جو ہے وہ گرو ہو جاتی ہے چونکہ اگر دورمنٹ پریئیڈ سٹارٹ ہو رہا ہے منی پلانٹ جو ہے اس کی گروت رک جاتی ہے اس لیے ویلی گیٹر میں آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس اتنی کلیکشن اس کی ہونی چاہیے کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے کوئی پلانٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے نا ایک سٹاک ہونا چاہیے منی پلانٹ کا تو یہاں جو ہے فرنڈز اس کے لیف کتنے خوبصورت سے نظر آ رہے ہیں آپ کو کون سی فرٹیلائزر جو ہے وہ میں اس میں ڈالتی ہوں یا کہاں میں نے رکھا ہوا ہے جگہ کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے منی پلانٹ کو رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے کہ پارشل لائٹ میں آپ نے اس کو رکھنا ہے اگر آپ اس کو لائٹ پراپر نہیں دیں گے تو پھر جو ہے اس کے جو لیف ہیں آپ کو یہ ویلی گیٹر نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیف جو ہے وہ ویلی گیٹر نہیں ہوں گے اس لیے اس کو سن لائٹ جو ہے وہ مست ملنی چاہیے دو سے تین گھنٹے کی کوشش کریں یا پھر اگر آپ نے کسی روم میں رکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو ونڈو کے پاس رکھنا ہے جہاں سے اس کو سن لائٹ اس تک ضرور پہنچے سب سے مین جو چیز ہے وہ تو سب سے پہلے یہ ہے یہاں جو ہے میں نے فرنڈ میں نے جو لیا تھا اس کے بھی آپ کو ویلی گیٹر لیف نظر آ رہے ہوں گے یہ دوسری برائٹی ہے لیکن اس کے جو کچھ لیف ہیں وہ آگے سے کیوں نہیں ویلی گیٹر بنیں اس کی کیا وجہ تھی اس کی یہی وجہ تھی کہ اس میں نائٹروجن کی کمی ہو گئی آج ہم نائٹروجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ بہترین سی فرٹیلائزر اس سے تیار کریں گے یہ ہے میرے پاس کاؤڈنگ کاؤڈنگ جو ہے کمپوسٹ ہوتی ہے یہ ڈی کمپوسٹ ہوا ہوا جو گائے کا گوبر ہوتا ہے یہ فرنسی یہاں میرے پاس مجود ہے اور اس کو ہم نے ایک مٹھی لے لینا ہے ایک مٹھی بر کے ہم اس کو ڈالنے گے پانی کے اندر پانی کے اندر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اوور نائٹ بھوکے رکھنا ہے ایک لیٹر پانی کے اندر اور کوشش کریں کہ اس کو کور کر کے رکھیں اور نیکسٹ جو ہے وہ ہم نے پانی جو ہے جو کہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے بھی اس کو رات بھوکے رکھا اس کے بعد جو ہے ایک لیٹر پانی کے اندر مزید دو لیٹر پانی ہم نے مزید شامل کرنا ہے اور وہ والی جو لیکوڈ فرٹیلائزر ہے وہ رکھی ہوئی گروت کو بہترین کر دے گی فرنس آپ کے جو منی پلانٹ ہے آپ کے جو منی پلانٹ کے پتے ہیں وہ لش گرین ہو جائیں گے اب اس کا جو تھوڑا سا پانی میں نے لے لیا ہے اس کا سپریج جو ہے وہ اس کی اوپر میں کروں گی آپ نے بھی اسی طریقے سے کرنا ہے آپ نے بھی اس کے اوپر اچھے سے سپریج کر دینا ہے کاؤڈنگ کمپوسٹ والا جو پانی ہے جو کی اوور نائٹ بھوکے رکھا ہوا تھا اس کو مزید آپ نے دو لیٹر پانی میں شامل کرنا ہے یہاں اگر میں باٹل کے اندر دکھاؤں یہاں چونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے ابھی ایک گلاس بھر کے جو ہے نا ایک ایک دو دو گلاس جو ہے وہ بھر کے ہم نے شامل کر دینا ہے یہ جتنے بھی میرے پاٹ ہیں یہاں جس کے اندر یہاں جو ہے یہ بروکن ہارٹ بھی لگا ہوا ہے ساتھ ہی جو ہے یہ منی پلانٹ کلر آپ کو اس کا نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا گدلہ سا کلر ہوتا ہے اور یہاں جو ہے نا یہاں میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اس طریقے سے آپ نے بھی اپنے جتنے بھی پلانٹس ہیں جن میں نائٹروجن کی کمی ہو چکی ہے ان کے پتے جو ہیں وہ گرین نہیں ہو رہے پتے یلو ہو رہے ہیں تو آپ نے یہ بہترین سی لیکوڈ فرٹیلائزر جو ہے یہ مست آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے اور ساتھ اس کا آپ نے سپری بھی کرنا ہے آپ نے یہ منی پلانٹ کے اوپر تو آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کا جو منی پلانٹ ہے وہ لاشکرین بھی ہو جائے گا اور اس کی گروت اچھی ہو جائے گی ساتھ جو لیو ہیں وہ بھی ویریگیٹڈ ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہاں فرنڈز آپ کو میرا منی پلانٹ نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت اس کی گروت اور ایک پلانٹ سے میں نے بہت سے پلانٹ جو ہے وہ فرنڈز تیار کی ہیں آپ اگر اس کو وارٹر کے اندر پراپوگیٹ کرنا یہ دوسرا میرا منی پلانٹ ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ دوسری طرف پڑا ہوا ہے اور یہاں اس کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہیں بہت سے کٹنگ جو ہے وہ میں نے اس کی لگانے کا طریقہ بتایا تھا مٹی کے اندر کس طریقے سے لگانے ہیں پانی کے اندر کس طریقے سے آپ نے پراپوگیٹ کرنا ہے یا پھر اگر آپ نے پانی کے اندر پراپوگیٹ کیا ہوا ہے تو پھر آپ نے اس کے لیے فرٹیلائزر کونٹ سے استعمال کرنی ہے تو یہ ساری ویڈیوز جو ہے یہ میرے چینل کے اوپر موجود ہیں یہاں جو ہے اس کو بھی میں نے اسی طریقے سے ایک سنگل کٹنگ سے جو ہے وہ میں نے گروہ کیا اور الحمدللہ کتنا بوشی آپ کو یہاں یہ جو منی پلانٹ ہے یہ نظر آ رہا ہوگا یہ اس کی کٹنگ میں نے نرسری سے نہیں لی تھی میں نے اپنی مدر کے ہاں میں گئی تھی وہاں سے ان کا جو منی پلانٹ تھا وہاں سے میں نے جسٹ ایک سنگل کٹنگ لی تھی جب میں نے گارننگ سٹار کی تو اب الحمدللہ میرے پاس اچھی خاصی کلیکشن ہے وقتن وقتن میں وارٹر جو کے اندر اس کو پراپوگیٹ کرتی رہتی ہوں اور سوائل کے اندر جو ہے پراپوگیٹ کرنے کا طریقہ وہ بھی میرے چینل کے اوپر موجود ہے فرٹیلائزر کون کون سی ہیں وہ بھی ساری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو میرے چینل کے اوپر موجود ہیں تو یہ یہاں فرنڈز اس طرقے سے آپ کو میں نے یہ والا منی پلانٹ بھی دکھا دیا ہے تو یہ تھی فرنڈز آج کی ویڈیو آئی ہو ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی چینل پر نہیں ہوئے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پرس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اپنا خیار رکھیے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ